اسلام علیکم میں رانہ حسن چوہان آج آپ کے لئے ایکسسسائل لیکے ہیں بینچ پریس کی جو کہ ہم ڈمبل فلائز سے کریں گے تو بہت ساری لوگ اسے غلط پروفارم کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس کا مکمل طور پر پروسیجر بتاتے ہیں کیسے آپ نے اس کو لگانا ہے اور آپ اس کے اصل بینیفٹس کیسے لے سکتے ہیں اور آپ انجری سے کیسے بڑھ سکتے ہیں تو چلے بزہ دیری اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو آپ کو اب ایکسسائز کے بارے بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا مسئل اناٹمی دیکھ لیں تو بیسیکلی جو ہم پرفارم کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا جو میڈل پیک ہے یہ اس کی ایکسسائز ہوگی تو میڈل پیک کیونکہ ہمارا یہاں سے یہاں تک سٹریچ ہوگا اور آپ کا جو انر جو لائن ہوتی ہے وہ بھی اس سے امپورومنٹ ہوگی تو بیسیکلی ہم ڈمبل سے پرفارم کریں گے اور آپ کو اس کو پراپر طریقہ کار بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اس میں آپ نے اینگل رکھنا ہے وہ کون سا رکھنا ہے تو ہم اس کو اینگل ٹھیک ہے بعض لوگ یہاں تک رکھتے ہیں اس کو یہ بالکل غلط ہے اس میں آپ کے شولڈر انوالف ہو جائیں گے اور بازو کچھ لوگ بہت زیادہ سیدھے کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے اس میں آپ نے تقریباً اتنے آپ نے بازو کھولنے تاکہ آپ کا بائی سیپ کے اوپر زب زیادہ جائیں گے تو بائی سیپ کے اوپر سٹریچ بڑھتا ہے تو ہم اس کو اتنا کھولیں گے تاکہ بائی سیپ کے اوپر سٹریچ کم پڑے اور چیسٹ پہ آپ کا زیادہ فوکس رہ سکے دوسرا ہم اگر ایسے کریں گے تو اس کے اوپر آپ کا جو شولڈر ہے اس کے روٹیٹر کاف پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگا اور جب ہم یہاں رکھیں گے تو یہ سب سے بہترین پوزیشن ہوگی تو ابھی آپ کو اس کا لگا کے دکھاتے ہیں تو اس میں ہم ڈمبل لیفٹ کر رہے ہیں تو ڈمبل لیفٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے اسی طریقے سے ڈمبل پہلے لیفٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح بیہنا ہے بیہنا کے بعد آپ نے اسی طرح لیک پولنگ کرنی ہے لیک پولنگ کر کے آپ نے اس طرح لیٹ جانا ہے لیٹتے ساتھ ہی نہیں لگانا شروع کر دینا آپ نے سب سے پہلے اپنی پوزیشن سیٹ کرنی ہے چاہے یہاں کر لیں پوزیشن سیٹ چاہے یہاں پہ لے جائیں تو سب سے پہلے آپ پوزیشن سیٹ کر لیں جہاں آپ نے لے کے جانا ہے اس کے بعد اس کو لگانا شروع کریں اب آپ کو بتاتے ہیں اس کو آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے آپ نے اس کو جو ہے اس پروسیجر کے طرح یہاں پہ نیچے لے کے آنا ہے یہاں پہ اب اس پوزیشن میں دیکھیں گے تو میرے پازو نہ کہ زیادہ سیدھے ہوں گے تو میرے بائی سیپ پہ پریشر پڑھ رہا ہے اور یہاں پہ ہوئے تو چیسٹ پہ ہی رہے گا اور آپ کے زیادہ بائی سیپ پہ پریشر نہیں پڑے گا تو یہاں تک آپ اپنا سٹیچ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو اوپر لے آئیں گے اچھا بعض لوگ کیا کام کرتے ہیں یہاں تک لے کے آتے ہیں اس میں آپ کی جو انر چیسٹ ہے وہ سکیز نہیں ہوتی جب آپ ایسے اتنا لے کے آئیں گے اوپر تو آپ کی سکیز ہوتی ہے چیسٹ اب آپ دوبارہ دیکھ لیں اس طریقے سے لگائیں گے بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا شولڈر پہ بہت پریشر پڑتا ہے انجری کا چانس ہے تو آپ نے اس کو اسی انداز میں لگانی ہے جس انداز میں دکھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں یہاں سے دکھا رہے تو جو ایسے آپ نے لگانی ہے یہاں سے اس طریقے سے ایک اس کے بعد دو اسی طریقے سے تین اور اسی طریقے سے جس وقت آپ نے اس کو رکھنا ہے تو آپ نے نیز کو اب کرتے ہوئے اسی طریقے سے رکھنا ہے اور اسی انداز سے نیچے رکھیں گے اب ہم آپ کو سائیڈ کے تھرو دکھاتے ہیں ہم اس کو اسی طرح ہی لفٹ کر رہے ہیں اور آپ کو سائیڈ کی پوزیشن دکھاتے ہیں پہلے ہم نے ایک سائیڈ کی پوزیشن دکھائی ہے تو یہ پوزیشن آپ دیکھ لیں یہاں پہ نہ کہ یہاں پہ نہیں جاری یہ پوزیشن یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے اس انداز میں آپ اگر شولڈر کی الائنمنٹ سے دکھائیں شولڈر کی الائنمنٹ سے دکھائیں گے تو بہتر طور پر نظر آئے گا نہ کہ میں یہاں پہ ہوں میں یہاں پہ ہوں تو اس انداز میں آپ اس کو اور اس کے بعد آپ اس کو اوپر لے کے آئے اور بازو تھوڑے سے سٹیٹ کرنے آپ کے ہلکا سا بینڈ ہوگا اور نہ کہ آپ اسی انداز میں اوپر آئیں گے یہاں آئیں گے تو سی سکویز ہوگا تو یہ ہو گئی آپ کی سائیڈ کی پوزیشن تو ابھی ہم آپ کو بیک سائیڈ یعنی سر والی سائیڈ سے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اینگل کی کریکشن ہو جائے جی تو اب ہم آپ کو ہیڈ والی سائیڈ سے دکھاتے ہیں آپ کو سارے اینگل دکھانے کا مقصد ہی ہے تاکہ آپ اس کو بہترین طریقے سے جان سکیں اور انجری سے بچ جائیں اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس اینگل پہ دیکھیں تو یہاں پہ میرے بازو ہیں نہ کہ پیچھے آنا ہے یہاں پہ اور بازو آپ جتنے زیادہ کھولیں گے تو بائی سیپ پہ سٹریش بہت زیادہ پڑتا ہے یہاں تک رکھیں گے بائی سیپ پہ سٹریش نہیں پڑڑا یہاں تک آپ کی چس سے ہی سکویز ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کو اس انداز میں آپ کریں گے نہ کہ آپ اس انداز میں آپ کریں گے آپ یہ دیکھیں اس طرح آپ نہیں لے کے آئیں گے آپ اس کو یہاں سے رکھیں جب اوپر آپ لے کے آنا تو بازو سیدھے کریں گے یہاں پہ ابھی دوبارہ دیکھیں یہاں پہ ایسے لے کے آئیں گے اور اس کے بعد اس کو ایسے لے کے آئیں گے تو یہ آپ کو یہاں کا انگل بھی آپ کو دکھا لیا جی تو آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیا ہے آپ کو ہر انگل سے بتایا ہے کہ آپ نے اس کو کس انداز میں لگانی ہے تو تاکہ آپ انجری سے بجھ سکیں تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ موسیقی